دراما سینر مقدر کا استارہ میں آپ دیکھیں گے فیضان ہادیہ سے کہتا ہے کہ ہادیہ تم نے ہر بار میری بات کا مان رکھا ہے تمہیں تو معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے رمشہ سے تم کسی کو مت بتانا اگر ممہ بابا کو معلوم ہو گیا تو وہ بہت ہی برا کریں گے میرے ساتھ اس پر ہادیہ کہتی ہے کہ میں تو چھپا لوں گی لیکن یہ بات کتنی دیر تک تم چھپا کر رکھو گے آخر ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جائے گی اس پر فیضان کہتا ہے کہ نہیں ہادیہ ابھی میں کچھ نہیں بتانا چاہتا ابھی بابا بہت غصے میں رہتے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ مجھے جواب اور گھر سے نکال دیں اس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ کو اتنا ہی ڈر تھا تو آپ نے یہ سب کیا کیوں کیوں رمشہ سے نکاح کیا آپ نے اس پر فیضان کہتا ہے کہ بس میری مجبوری بن گئی تھی اس پر ہادیہ کہتی ہے کہ رمشہ مجھ سے زیادہ آپ کو اچھی لگتی ہے اس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ چھک کر جاؤ اس بارے میں میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اور آگے آپ دیکھیں گے رمشہ کی ماں ہادیہ کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن تم میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہو اس پر ہادیہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں بلکہ آپ کے بیٹی نے میری حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اس نے فیضان سے زبردستی شابق کی ہے تو اس پر رمشہ کی ماں کہتی ہے کہ نہیں اس نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے بلکہ فیضان رمشہ سے محبت کرتا ہے اور تمہاری کوئی بھی اوقات نہیں ہے